کہ دو وقت کی دعائیں رد نہیں ہوتی آزان کے بعد اور میدان جنگ میں دشمن کے سامنے آمنے سامنے کے موقع پر گویا جہاد کی حالت میں مجاہدوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں باران رحمت بارش کے نزول کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور آزان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں حضرت نص بن مالک رضی اللہ عنہ کی روائے سے ترمزی میں خدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ وقفہ جو آزان اور اقامت کہے جانے کے درمیانے وہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے